السلام علیکم میرے بھائیوں کیسے ہوں سب امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے یہ سائد پر یہ ویڈیو آپ لوگ ذرا دیکھئے لوگ پیسے بھٹورنے کے لئے کسی چیز سے ہاتھ نہیں روپتے بس ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ پیسے آجائے وہ چاہے حرام ہو یا حلال ہو بس پیسے کی خواہش میں سارا زندگی پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پچاس سو روپے زیادہ آجائے وہ حرام کو نہیں دیکھتے بس یہ پیسے بس زیادہ آجائے پیسے کٹے کرنے میں لگا ہوئے تو میرا بھائیوں ہر چیز پیسے نہیں ہوتے اگر تم نے پیسے کے پیچھے لگا ہوئے تمہیں اللہ کو بھی جواب دینا ہے اتنا کمایا کرو کہ تم کم سے کم اللہ کو جواب دے سکتے ہو تو میرا بھائیوں حرام اور حلال میں فرق کیا کرو آپ لوگ ذرا اس ویڈیو میں دیکھئے ایک دودھ کی گاڑی ہے اس میں کیمیکل مکس کر رہے اور یہ پھر جا کے دکانوں پر بیج رہے اور دکان مال ہے پھر ہم لوگ کے اوپر بیجتے پھر وہ لوگ بھی دو نمبری کرتے اس میں تقریباً ایک کلو میں ڈیٹھ کلو پانی ڈال دیتے پھر ہمارا سے کسر نکلتے ہمارا سے پیسے پورے لیتے مگر دودھ آنے پورے نہیں ملتے کیوں یہ دو نمبری کر رہے یہ سکھ پیسوں کے لئے سکھ پیسے کمانا چاہتے رزق دینے کے وعدہ اللہ نے کیا ہے اور رزق دینے کی ذات بھی اللہ کی ذات ہے اللہ ہر انسان کو رزق دے گا مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طریقے سے رزق کمائے علال رزق کمائے حرام سے پریخز کرے کیوں رزق تو اللہ دے رہے تو پھر ہمیں کیوں چاہیے ہم چوری کرے ڈکیت ہی کرے یا کوئی اور دوسری طریقے سے ہمیں پھر کیوں چاہیے کہ ہم حرام طریقے سے پیسے کمائے ہمیں چاہیے کہ اچھی طریقے سے حلال روزگار کریں اور اپنے بچوں میں حلال کمائیں تم لوگ اپنے بچوں کے اوپر حرام کمارے تو کل تمہارے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی حرام اپنے بچوں کو کلائیں گے کیوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو میرا بھائیوں ایسے کام نہیں کیا کرو جس میں تمہارا مستقبل کو بھی خراب ہو اور تمہارے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہو تو یہ ایک شوٹ ویڈیو تھا جو میرا ساتھ میں آیا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو اچھا لے گا تو لائک کر دیں ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ